پاکستان کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ مارنی مارکل نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے بالنگ کوچ مارنی مارکل اور پاکستان کرکٹ کی راہیں جدہ مارنی مارکل نے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے مارکل کا پی سی بی سے چھے ماہ کا کانٹریکٹ جون میں ہوا تھا حیران ہوں دل کو رونگے پی ٹو میں جگر کو شاید زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہاں پر یہ ہے مارنی مارکل کو دورہ آسٹریلیا تک پاکستانی ٹیم کے ساتھ کام کرنا تھا مگر عالمی کپ کے بعد مارکل نے استیفہ دے دیا ہے پہلا استیفہ بھی آگیا ہے لیکن کیا یہ استیفہوں کا سلسلہ ابھی آگے چلے گا یا پھر ڈٹائی کا معاملہ چلتا رہے گا کیونکہ بڑے بڑے مشورے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں سب سے بڑی وکٹ گری ہے جتنا بھی آپ کو منجمنٹ کا تھا نا کوچنگ سٹارپ اس میں سب سے بڑی وکٹ گئی ہے ہمیں اچھے لوگ چاہیے اور منجمنٹ میں جتنے گورے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بلکل ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے پچھلے کوئی دس سالہ میں کافی ایک سپیریمنٹ کر لی ہیں لیکن آرٹر نے مارنی مارکل کے عوضے چھوڑنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے ورلڈ کپ کی پرفارمنس کے بعد جو پہلا یہ استیفہ آیا ہے مارنی مارکل کی جانب سے اور ان کا کانٹریکٹ جو ہے یہ لیگ میں مسکوفیت کی وجہ سے یہ اپنے وہاں ترجیح دینا چاہتے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا بہت بڑی وکٹ گریہ اور اس نے بہت اچھا یہ فیصلہ کر رہا ہے چاہے اس کا تعلق اس کی کوئی دوسری فرنچائز لیگ سے ہو لیکن بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ اس نے دیکھ لیا یہاں پہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے جب آپ کی کرکٹ جس طریقے کی ہم نے ورلڈ کب میں جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس پر بلکل ہی ٹوٹلی 360 ڈگری چینج ہم نے دیکھا ٹیم کو چھے منت کے دیوریشن میں آپ کے جتنی یہاں پہ کیم بھی لگا کوئی سیریز بھی ہوئی یہ ایک بار بھی پاکستان نہیں آئے ایک مرتبہ تو آپ کو یہ تک کہا گیا کہ ان کو پاکستان کا ویزا نہیں ملا اس لیے وہ پاکستان نہیں آسکے رضا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہیں ہونے چاہیے لوکل کی بات نہیں سنی جا رہی سٹرونگ بندہ ہونا چاہیے آپ کو سب سے پہلے کرکٹ بورڈ میں ایک ایسا سٹرونگ بندہ ہونا چاہیے جو آئے تو اس کو بولے گا اسکیوز می میں چیئرمن ہوں آپ جائیں ٹائم لے کر آئے سب سے بڑا وہ جو بلیک میل کرتا ہے لوگوں کو میں تو صاف کہہ رہا ہوں وہ آئی پیل سے کرتا ہے کہ ہم اگر آپ آئی پیل میں کھیلنا چاہتے ہیں جہیں دوستو تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان ٹیم اب پوری طریقے سے اس آئی سی سی اوڈی آئی وڈ کپ سے باہر ہو کر اپنے گھر پاکستان پہنچ گئی ہے جس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں اب تبدیلیاں ہونی شروع ہو گئی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے بولنگ کوچ مورنی مورکہ استیفہ دے دیئے ہیں جس کے بعد پاکستانی میڈیا باتیں کر رہی ہے کہ مورنی مورکہ جب ہمارے ٹیم کے ساتھ تھا تب اس نے اچھا کوئی کام ہی نہیں کیا تو اس تیفہ دے دیا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکل سب پوری منیجمنٹ کی ہے لیکن میں نے پہلے کہا تھا اس منیجمنٹ میں سب سے بڑا نام مورنی مورکہ ہے جو اس ٹیم کے ساتھ تھا اب آپ دوسرا سٹار بھی کوئی اچھا رکھتے ہیں انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہو تو پھر یہ حالات دیکھنے نہیں پڑتے اور یہ جو مورنی مورکہ چھوڑ کے گیا یہ کیا کانٹرٹ چھے مہینے کا تھا سال کا تھا تین سال کا یہ پہلے اس بورٹ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیسے ان کو سائن کیا اگر یہ بیچ تونمنٹ ختم ہوا تو چلے گئے پھر یہ آسٹریلیا کے ٹور تک ساتھ رہنا تھا شویب لیکن جو بھی ہے لیکن یہ اچھا سائن نہیں ہے اپنی کمیٹمنٹ پوری کر کے جانا چاہیے یہ پہلے سوچ نہیں تھی سائن کرنے سے پہلے کے لیک رگر بھی ہے اپنی ریپوٹیشن یہ ایسے پھر خراب ہوتی ہے مونی مورکل کے انٹرنیشنل ہی بڑی زبردستہ انٹرنیشنل پلیئر تو ایسے ہونا نہیں چاہیے شویب اس کے حوالے سے اپ ڈیٹس کے ہیں اور عمر گل کا نام اب سریفہرست ہے بلکل ایسا ہی ہے عمر گل مضبوط امیدوار ہے لیکن میں آپ کو تھوڑے سی بات داؤں کہ غالیباً اگر میں غلط نہیں ہوں اٹھارہ جون کو ان کو جو ہے نا کانٹریکٹ آفر کیا گیا تھا اور یہ غالیباً جہاں تک میں ریکال کر رہا ہوں کہ پہلے اسائیمنٹ پہ بھی آپ کو اویلیبل نہیں تھے اچھے اس چھے منت کے دیوریشن میں آپ کے جتنی یہاں پہ کیم بھی لگا کوئی سیریز بھی ہوئی یہ ایک بار بھی پاکستان نہیں آئے ایک مرتبہ تو آپ کو یہ تک کہا گیا کہ ان کو پاکستان کا ویزا نہیں ملا اس لیے وہ پاکستان نہیں آسکے وہ ڈائریکٹ آسٹیلیا سے جاتے تھے جگہ پہ چاہے سری لنکا ہو چاہے انڈیا ہو ڈائریکٹ وہاں پہ جا کے ٹیم کو جوائن کرتے تھے تو ان کا ہونا نہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ سودھ مند نہیں رہا جاتے انہیں موقع لب نہیں رہے شاید عمر اکمل آ جائیں عمر گل آ جائیں وہ صحیح فیصلہ ہے بطور بولنگ کوچ دیکھیں ایکسپیئرینس تو ہے اور ہمیں اچھے لوگ چاہیے اور مینجمنٹ میں جتنے گورے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بلکل ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے پچھلے کوئی دس سالہ میں کافی ایکسپیئرینس کر لی ہیں اور ہم نے ابھی موری مورکل کا بھی ایکسپیئرینس کر لیا ہے کیا ہماری ٹیم جو اور مینجمنٹ ہے ایکسپیئرینس کے طور پر رہ گئی ہے ہم ٹیم میں بھی ایکسپیئرینس کرتے ہیں مینجمنٹ میں ایکسپیئرینس کرتے ہیں ریزلٹ ہمیں اچھے نہیں ملتے ایک اگر کوئی ٹیم گلتی سے ہم جی جاتے ہیں تو وہ اس کا کریڈر پورے پندرہ سال تک ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہی ہوا تھا ایسی بات نہیں ہے ٹائم آگیا ہے انڈیکیشن مل رہے ہیں نیچرلی کہ آپ کو چینجنگ کرنی پڑتی ہے چینجنگ پوزٹیف کریں گے تو ٹیم کو پوزٹیف ریزلٹ ملیں گے پلیروں کی چینجنگ کریں گے اس میں پوزٹیف ریزلٹ آئیں گے کیونکہ یہ اب بہت زیادہ ہو گیا ہے جو بھی بڑے بڑے ٹونیمٹس ہوتے ہیں ہم اس میں ایسے کھیلتے ہیں کہ جیسے ہمیں کھیلنا نہیں آتا یا تو پھر یہ چیز مان نہیں جائے کہ ان میں پوٹینشل اتنا ہے یہ کیلیبر ان کا اتنا ہی اتنا ہی پرفارم کر سکتے ہیں تو سمجھ آتی ہے پر ایکسپیریمنٹ بند کریں اور ایسے لوگ لے کے آئیں جو پاکستان ٹیم کو بھی اور پلینوں کو بھی منٹلی فیزیکلی طور پر اوپر لے کے آئیں سکتا ہے یہ ٹیم گیم ہے ٹیم سپورٹ اس میں نہ صرف وہ جو ڈراؤن میں اترے ہوئے ہیں بلکہ وہ بھی جو ٹیم منجمنٹ کا حصہ ہے وہ بھی اس ٹیم میں شامل ہوتے ہیں سٹرائٹیجیز ہوں پلاننگ ہوں فیصلے ہوں ٹیم کے ساتھ کپتان کے ساتھ مینجمنٹ بھی لیتی ہے تو کسی ایک کو الزام دے دینا کہ جی اس پٹیکلر بندے کی غلطی ہے شاید یہ بھی نائنصافی ہے پرنی موکل کا ہمارے ساتھ پہلے رہنا ایسا بولنگ کوچ اور پھر اب ان کا اس ٹائم پر چھوڑ کے چلے جانا کیسا دیکھ رہے ہیں میرے خیال سب سے بڑی وکٹ گری ہے جتنا بھی آپ کو مینجمنٹ کا دارہ کوچنگ سٹاپ اس میں سب سے بڑی وکٹ یہ تھی سب سے بڑی وکٹ یہ تھی جی انٹرنیسل ایکسپیرینس آپ ایکسپیرینس کی وجہ سے کہتے ہیں اس نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے باقی تو مطلب کچھ ایسا جملہ نہیں بولنگا جو آپ لوگ سنکر آئیں لیکن بہت بڑی وکٹ گری ہے اور اس نے بہت اچھا یہ فیصلہ کر رہا ہے چاہے اس کا تعلق اس کی کوئی دوسری فرنچائز لیکٹ سے ہو لیکن بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ اس نے دیکھ لیا یہاں پہ کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے مجھے سپنگ بولنگ کوچ چاہیے تو وہ نہیں ملنا یہ ہمارے لیے اس سے بھی اچھا فیصلہ ہے اگر آپ ٹیم کے ایک پوائنٹ او ڈیو سے بات کریں میرے خیال ہے اس نے جو بھی برسینل لیا ہے it's fine but ہمیں پرمننٹ کوچس چاہیے جو کہ لانگ ٹرم ساتھ رہے ٹیم کی کنٹریبوشن یہ نہیں کہ آپ بڑے ایمنٹ پر ایک کوچ رکھ رہے ہیں کہ آج جلے سے اس کو لیے ہم نے ورلڈ ٹیو ٹوینٹی کے لیے ورلڈ کپ کے لیے رکھ لیا یا کوئی ایک سیریز آگیت اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم چاہیے تاکہ آپ کی پرفارمنس وہ ہے مانیٹر کرتا رہے بہتری لاتا رہے کہ میں بھی ٹیم کے ساتھ اسسسٹنٹ کوچ اور اینلیس تھا رزاق وغیرہ سب تھے اور پورے ٹاپ کے پلیئر اس وقت جو تھے ابھی آپ نام دے لیں وہ سارے اس ٹیم میں موجود تھے دوہزار تین کے ورڈ کپ میں نے چھبیس ٹیس میچز کھیلے میں یقین کرو کوئی میری بات نہیں سنتا تھا وہ اگر میں مشکل کیش دیتا تھا تو ایک دفعہ نائنٹی تھری کے اندر ایک بڑے کرکیٹر نے مجھے گین ماری اور میں لکی لی بھائی ایسے ہوا ہوں گین میرے مو کے پاس سے گزر گئی اس وقت جو کپتان تھے وسیم اکرم تھے اس نے پریکٹس بند کرا دی غصے میں اس کو بڑی سائے بعد میں اس نے معافی مانگ دی سوری ہوگی بہت بڑا کھلا رہی اس میں ادھر بھی ایک لڑکے نے مجھے گین ماری وہ لکی لی میرے ہاتھ میں میٹ تھا بج گیا ان کو تھوڑے ایسا بھی مشکل کیش کرا دو تو یہ ایک عذاب کھڑا کرتے تھے کہ آپ مجھے مشکل کیش کیوں کرا رہے ہو مجھے مشکل اور کوچ مجھ سے کہتا تھا کہ کراؤ اب میں ایک ٹیسٹ کرکیٹر ہوتے بھی نہیں کرا پاتا تھا اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو کہتے ہوں کہ بابر بھائی رزمان بھائی تو تسیہ آجاؤ فیلڈنگ کرنی ہے گی تو وہ کیا کرا سکتے ہوں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ پورے سس آپ سٹاکھ کو ایک پر کیا کریں رضا کریں لکل کی بات نہیں سنی جا رہے سٹاکھ بندہ ہونا چاہیے آپ کو سب سے پہلے کرکٹ بورڈ میں ایک ایسا سٹاکھ بندہ ہونا چاہیے جو آئے تو اس کو بولے گا اسکیوز میں میں چیئرمن ہوں آپ جائیں ٹائم لے کر رہے ٹھیک ہے and then should be a strong manager میں آپ کو جعوید برکی کا ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اس نے سابق وزیر آزم کو سڑک پر چھوڑ کر آ گیا تھا پہلے کاؤنٹی کو بگ دیں گے اس کے بعد جو بگ کبھی کبھار بج جائے کرے گا تو پاکستان ٹیم میں وہ کیا کہتے ہیں ہنیمون پیڈیٹ پر آ جائے کریں گے اسی طریقے سے مانی مورکل نے بھی جب کانٹریکٹ سائن کیا تھا تب انہوں نے کیٹیگوری کل کہہ دیا تھا کہ میں جو درمان سپر جائنٹ غالی من ان کی ٹیم ہے ساؤھ فریقن لیگ کی کہ میں اس کا ہیڈ کوچ ہوں جب وہاں بھی ضرورت ہوگی تو میں وہاں چلے جائے کروں گا تو اس بار انہوں نے کہا کہ جی وہ ایونٹ آنے میں اسی میں ایڈ کر رہا ہوں کہ جب کہا تو کرکٹ بورٹ نے کہا کہ نہیں اب ایسا نہیں چلے تو شاہد صاحب سے اس بارے میں اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں شاہد صاحب کیا کہیں گے مانی مورکل کے اسطیفے کے حوالے سے مانی مورکل فرسٹریٹڈ تھا وہ پہلے ہی نہیں پہلے ہی نہیں آرہا تھا مکی آر تھا نے اس کے اوپر دباؤ ڈالا اس نے کہا میرے پاس سال میں چار لیگز ہیں میں کسی ملک کی فل ٹائم کوچنگ گاللنگ کوچنگ نہیں کر سکتا جب اس نے پہلے ہی شروع میں منہ کیا تھا ریلکٹنٹ تھا تو نہیں لانا جائے تھا لیکن مکی آر تھا صرف ورلڈ کپ کے لیے سوچا تھا کہ شاید ورلڈ کپ کے لیے بہتری سابت ہو مورنی مورکل فرسٹیٹڈ تھا جو دو میڈیا پریس کانفیس میں میڈیا میک زون میں آیا اور پھر مجھے الگ سے ایک بیفور دہ میچ پاکستان انگلینڈ میچ انٹریو دیا تھا اس نے کہا جو ہم نیٹس میں کر رہے ہیں جو بولنگ وہ ہم میچ میں ایکزیکیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں ایسا کی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی میڈیا مورنی مورکل جو کی پاکستان کے بولنگ کوچ تھے جنہوں نے اسطیفہ دینے کے بعد ان کو پاکستانی میڈیا جم کر ٹرول کر رہی ہے کیونکہ ان پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے ساتھ گورے رہیں گے تب تک ہم پاکستانیوں کا کچھ نہیں ہوگا وہیں آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے پاکستان کرکیٹ ٹیم اس اوڈی آئی بٹکپ میں اپنی بولنگ تو چھوڑو ہر چیز جتنی بری پردرسن کی ہے جس کے بعد ان پاکستانیوں کی ایسی حالت ہوئی ہے کہ انہوں نے سیمی فائنل تک میش نہیں کھیلا اور اپنے گھر چلے گئے لیکن آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے پاکستان والے پہلے باتیں کر رہے تھے کہ ہم آئی سی سی کا اوڈی آئی وڈکپ جیت کر بھارت سے جائیں گے اور بھارت کو نریندر مودی سٹیڈیم میں ہرائیں گے لیکن ان پاکستانیوں نے کوئی کام نہیں کیا اور جس طرح سے پاکستان والے کھیل رہے تھے پوری طریقے سے نیدر لینڈ سے مطلب بیکار کھیلے تھے اس آئی سی سی اوڈی آئی وڈکپ میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان والے باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر ون اوڈی آئی بیٹر ہے ہمارے پاس نمبر ون گیر باج ہے ہاریس راؤ پہ جو دینڈسوں کا اس ویٹ پھیٹتا ہے ان پاکستانیوں کی ایک بھی نہیں چلی بھارتی سرجمی پہ کیونکہ ان پاکستانیوں کو مطلب کیول اپنے گھروں میں پردرسن ہوتا ہے وہ بھی اچھا نہیں کر پاتے ہیں لیکن جب ان پاکستانیوں کا پالا بھارت میں پڑتا ہے تو ان کا پھوس ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان والے کسی کام کے ہے نہیں بس یہ باتیں کرتے ہیں سوسل میڈیا پر آ کر وہی حال ان پاکستانیوں کا اب ایسا ہوا ہے کہ پاکستان جو کرکٹ کے کوچ ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ پاکستان والے کسی لائک ہے نہیں مطلب بس ان کے ساتھ رہنا اس کے لیے مطلب مورنی مولکر نے چھوڑ کر واپس جلے گیا اور ریجائن دے دیا جس کو لے کر پاکستانی میڈیا ان کو ٹرول کر رہی ہے کہ مورنی مولکر کے رہتے بھی ہمارا کچھ نہیں ہوا تو ان کا جانا ہی ٹھیک ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ پاکستان ہے کسی کے ساتھ اچھا نہیں چاہتے ہیں وہیں یہ پاکستان والے باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے لیکن ان پاکستانیوں کے پردرسن کے نام پر کچھ نہیں ہے جس طرح سے ان کا اڑی آئی ورڈ کم میں پردرسن رہا ہے خیر اس پر آپ کی کیا رہا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مورنی مولکر نے ٹھیک کیا نہیں ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجئے اور ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں کسی ان ویڈیو میں تب تک کیلئے جہن بننے مات رہا